اسلام علیکم میں ہوں محمد جانزے بیلتاف اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان کلاب میرا یوٹیوب جینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا چینل سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں آج آپ کو میں بتاؤں گا سوری مکی کے فصل کے بارے میں آپ کس طرح زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور ایک اہم بات پہلے ضرور بتانا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے تیل دار فصلوں کو بہت سپورٹ کیا جا رہا ہے کنولا اور سوری مکی کی کاشت کرنے پر جو ایک اکڑ کا فی بیگ ہوتا ہے اس پر پانچ ہزار روپیہ سب شڑی دی جا رہی ہے اور میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ فصلیں کاشت کریں سوری مکی ایک منافع باقی فصل ہے اس سے زیمدار پندرہ سے بیس ہزار فی اکڑ منافع کما سکتا ہے سوری مکی موسم میں بہار اور خیزاں میں کامیابی سے اگائی جا سکتی ہے اس کے بیس سے چالی سے پچاس فیصد تیل حاصل ہوتا ہے اور بیس سے بائیس فیصد لمیات حاصل کی جا سکتی ہیں سوری مکی کی کاشت مخت علاقوں میں مختلف فصلوں کے ساتھ ردو بدل کے ساتھ کاشت کی جا سکتی ہے یہ اپنی گہری جڑوں کی وجہ سے پانی کی کمی برداشت کر سکتی ہے سوری مکی کاشت کرتے وقت زمین کی تیاری انتائی اچھی طریقے سے کریں کیونکہ اس کی جڑ گہری جانی ہوتی ہے اور گہری حال چلائیں اور سواگہ بھی ساتھ دیں اس کی بہترین کاشت کا وقت پندرہ جنوری تا اکتی جنوری ہے سوری مکی کو دو طریقوں سے کاشت کر سکتے ہیں آپ ایک بزریہ چھٹا جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور دوسرا بزریہ ڈریل کپاس کی ڈریل کے ساتھ بھی آپ سوری مکی کو کاشت کر سکتے ہیں ڈریل کی ہوئی سوری مکی کو اچھی طرح سدرائی کریں اور پودوں کا درمیانی فاصلہ نو انچ رکھیں سوری مکی کاشت کرتے وقت اچھی پیداوار کے لیے ایک بوری ڈی اے بھی کاشت کرتے وقت دیں اور اگر زمین میں پوٹاش کی کمی ہو تو سلفیٹ آف پوٹاش کھات بھی ضرور آدھی بوری فیہ کر دیں سوری مکی کو عام طور پر تین سے چار پانی کی ضرورت ہوتی ہے سوری مکی پر مختلف بیماریاں بھی حملہ کرتی ہیں ان میں ایک بیماری ہے ٹوکا، سفید مکی، تیلہ، لشکری سنڈی اور امریکن سنڈی کا بھی حملہ ہو سکتا ہے جو بھی بیماری ہو آپ شفارش کردہ سپریہ کریں جب فصل کے پھول کی پشت زرد ہو اور پتیاں بادامی ہو جائیں تو فصل پک جاتی ہے پھولوں کو کٹ کر دھوب میں خوش کریں اور بیج کو ڈنڈوں یا تھریشر کی مدد سے پھولوں سے الگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے زیادہ رکبہ پر سوری مکی کاشت کی ہوئی ہے تو آپ ہار ویسٹر کی مدد سے پھولوں سے بھی جسانی سے الگ کر سکتے ہیں آپ اس کا تیل سوری مکی کا تیل بناس پتی گھی کی جگہ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ صحت کے لئے بہت مفید اور خالص ہوتا ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں لی خدا حافظ